اسلام علیکم آپ نحضہ فرما رہے ہیں صدای محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکوی ایڈوکیٹ ناظرین میں نے قانون سے پتلکہ بہت سی ویڈیوز بنائی بہت زیادہ بھی نہیں جس میں کچھ کریمنل لاؤ کے بارے میں کونسٹیوشن کے حوالے سے اور دیگر موضوعات اس میں زیرے بحث لائے گئے اور ہم نے جو ایک ویڈیو بنائی جو کسی نے تقاضی کیا تھا کہ اگر بچے چھن جائیں خانون باہر نکال دے تو کیا ریمیڈی ہو وہ طریقہ کار ہم نے بتا دیا تھا اس کے بعد آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ ونس فور آل جو فیملی میٹر کے تمام مسائل ہیں وہ عام آدمی کے لیے یہ میں کوئی لیکچر کی صورت میں نہیں کر رہا بلکہ یہ آگہ ہی دے رہا ہوں عوام کو ہاں البتہ اگر لاس ٹورنٹس کچھ اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن میرا جو اس وقت یہ گفتگو جو آج ہی ہے وہ عام آدمی کے حوالے سے ہے گھر میں بیٹھے شخص کو افراد کو معاشرے میں ایک فیملی کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں پھر وہ انہیں میرے قانون کی خدمات بھی لینے پڑتی ہیں مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کام پڑھے کہ عدالت میں جانا ہو وکیل کی خدمات حاصل کرنے ہوں تو آپ کو اس حد تک اگاہی ہو کہ کوئی آپ کو اندھیرے میں نہ رکھ سکے یہ غرض و غائط اور نیت ہے اس ویڈیو کی جو میں نے ویڈیو کی تھی کہ بچے چھن گئے ہیں آپ کیا کریں اس کا ہم نے آپ کو حال بتا دیا تھا اب میں آپ کو فیملی کوڈ کی جو ریسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ فیملی کوڈ میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس میں خان کی امور یعنی میاں بیوی کے آپس کے معاملات نکاح سے لے کے آن ورڈ آگئے ہیں وہ سب ڈھیل ہوتے ہیں اس سلسلے میں وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی خاتون الہدگی کرنا چاہتی ہے تو پہلے یہ بڑا مشکل عمر تھا کیونکہ مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا تھا اور اس پر ظلموں سے تمربا رکھتا تھا اور عورت کے لیے کوئی چاہرے کارن نہیں تھا لیکن جب قانون میں ترمیم کے ذریعے خلا انٹروڈیوز کروایا گیا تو اس کے بعد ایسی مظلوم خواتین کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی خلا ڈیل کیا جاتا ہے اگر مرد طلاق دینا چاہے تو اسے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر عورت طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے یا الہدگی چاہتی ہے تو اس صورت میں اسے فیملی کورٹ میں رجوع کرنا ہوگا اس کے بعد ایک سوال اور اکثر آتا ہے کہ اگر بچے چھن جائیں اور شوہر نے طلاق بھی نہیں دی اور عورت بھی خلا نہیں لینا چاہتی لیکن وہ ماں باپ کے سر پر بیٹھی ہے اس کے لیے مسائل بہت ہیں تو کیا چارہ کار ہے اس حوالے سے منٹینس یا خرچہ عام اسطلاح میں جو کہا جاتا ہے خرچے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ حق مہر کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے فیملی کورٹ میں آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ فیملی آربٹ کے درمیان ہونا چاہیے اس خانے میں ہونا چاہیے مراد اس سے یہ ہے کہ خاندانی امور خاندانی امور میں بچے بھی آ جاتے ہیں ایک بات کی وضاحت رہے کہ جب تک عورت منکوخہ رہتی ہے اس کے خرچ کا ذمہ دار خامد ہے اور بچوں کی ذمہ داری میل بچے کی یعنی لڑکے کی صورت میں جب تک وہ سنے بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا وہ باپ کی ذمہ داری رہتا ہے اور بیٹی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی خامد جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اس کیا کرے گا رگارلیس آف دا فیکٹ کے میہ بیوی میں الہبگی ہو گئی ہے یا وہ اکٹھے چل رہے ہیں بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ کے عورت خلا کے ساتھ ساتھ بھی اور بعد میں بھی مینٹینس کا دعویٰ کر سکتی ہے چہہے یہ سمان کی واپسی کا دعویٰ کر سکتی ہے اور اس قسم کے دوسرے اب سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ماں سے بچے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے پھر وہ عدالت وقتی دور پر تو یہ کریٹ کے ذریعے وہ بچے مل جاتے ہیں خاص طور پر اگر وہ سکلنگ بیبی ہوں یعنی دودھ پیتے بچے ہوں لیکن اگر بعد میں کچھ معاملات دیکھنے تو اس کے لیے گارڈین کوٹ ہے جو فیملی کوٹ کا حصہ ہے گارڈین ایٹ کے تحت جانا پڑتا ہے اور پھر اس میں اگر بچے عورت کے پاس ہیں اور عورت اپنی کسٹڈی دائر کرتی ہے تو اس کے لیے کسٹڈی دائر ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف کو یہ حق ہے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ بچوں سے ملاقات کا دعویٰ کر سکے اور اس صورت میں پرمننٹ کسٹڈی ایک تو ہوتی ہے ایک ویزیٹیشن ہوتی ہے پرمننٹ کسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ کرے گے اس کی تحویل جو ہے ہمیں دے دی جائے اور جب تک کیس چلتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میرے بچے ہیں میرا ملنے کا حق ہے تو مجھے ملایا جائے خاص طور پر اس پر پھر عدالت جو ہے جو مناسب حکم سمجھے وہ دائر کرتے تھی جب تک کہ کسٹڈی کا مکمل فیصلہ نہیں ہو جاتا اس میں بالعموم تہوار وغیرہ ہوں اس میں وہ اجازت دیتی ہے کہ باپ کے بچے رہیں تو یہ ہو گیا معاملات بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پروف کرنا ہوتے ہیں جو ثابت کرنا ہوتے ہیں بہت کم کیسز میں خاتون حق دار نہیں رہتی اگر وہ ذہنی طور پر مظہور ہو گئی ہے اور بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ بچوں کی کسٹڈی میں اس کا رہنا جو ہے بچوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اس صورت میں عدالت یہ سمجھتی ہے پروف ملنے کے بعد ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بنیاد پر کہ تحویل کسی اور کو دے دی جائے اسی طرح باپ کو بھی یہی حالات دیکھے جاتے ہیں اس کے پسے پردہ جو ایک منطق ہے وہ ہے ویلفیر آف ڈا مائنر یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو نابالغان ہیں ان کی بہتری قسمیں ہیں وہ سیو قسمیں ہیں اب آ جاتا ہے خرچے کا معاملہ جب مینٹیننس کا دعویٰ کیا جاتا ہے عورت کی طرف سے تو فوری طور پر عدالت جو ہے وہ اب بوری خرچہ مقرر کر دیتی ہے اس میں کوائف دیئے جاتے ہیں کہ تین بچے ہیں دو بچے ہیں ان کے سکولنگ کے اور دوسرا اخراجات ہیں تو اس وہ ریٹ تو چلتی رہتا ہے دعویٰ تو چلتا رہتا ہے لیکن دورنگ دا پنننسی آف سوٹ عدالت جو ہے وہ ایک ابھوری خرچہ انٹیرم مینٹینس جاری کر دیتی ہے جو ضروری ہوتا ہے اور اس طرح ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے بچوں کے ساتھ تل دا فائنل جو کسٹڈی ہے اس کا کیس جب تک نہیں ہو جاتا عورت جب عدد کی مدد پوری ہو جاتی ہے وہ اس وقت تک خرچے کی دابدار ہے عورت کا خرچہ اگر ایک عورت اس نے طلاق نہیں دی شوہر نے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور پھر بعد میں عورت نے یہ خلا بھی لے لیا ہے تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اس کے پسے پردہ کیا وامل تھے کیا واقعی عورت کو نکالا گیا یا یہ خود اپنی مرضی سے گئی لیکن کوئی بھی صورت ہو اگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں نکالا گیا زبردستی تو پھر عورت جو ہے وہ مینٹینس کی مستحق نہیں رہتی اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا بہرحال خرچہ جو ہے وہ والد کے زمین ہے یہ معاملات جو ہے بالعموم یہ پیش کیے جاتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ ایک ضروری بات وہ یہ یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ ایک نشست میں تین طلاقیں دینا غیر قانونی ہے آپ ایک ہی نشست میں تین طلاقیں نہیں دے سکتے اگر ایک نشست میں آپ تین طلاق کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک طلاق جو ہے وہ وہ ہوگی متصور ہوگی یہ وضاحت بھی ضروری تھی اور دوسرے نا کچھ ایسے جرائم ہیں جن کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نکاح کے ریجسٹریشن نہ کروانا یہ بھی ایک جرم ہے اور اس میں ریکاورٹ پیدا کرنا بھی جو ہے اس کے علاوہ دوسری شادی کرنا وہ بل عموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی سے اس ٹام رکھوا دو اور اس کے بعد شادی کر دو معاملہ یہ نہیں ہوتا دوسری شادی کے لئے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے اپنی یونین کونسل اور وہاں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور وہاں پھر بقاعدہ وہ پارٹیز کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کاروائی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ رائے بھی لی جاتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن ایک اور بات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کر رہتے ہیں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن نکاح میں غلط بیانی کرتے ہیں یہ بھی قابل تازیر جرم ہے ناظرین یہ مختصرا ہم نے بتا دیا تقریبا خلاصہ پورا فیملی کو اٹھا اور پھر دوبارہ وضاحت کر دوں کہ یہ عام آدمی کے فلاہ کے لئے ہے اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی questions کرنے ہیں تو آپ ہمیں question کر سکتے ہیں description میں ہمارا نمبر بھی دیا گیا ہے آپ سے یہ درخواست ہے کہ یا تو میسیج کریں یا وائس میسیج بھیجیں کیونکہ وہ ہر ایک کو جواب دینا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو دوستوں ساتھیوں کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنے کومنٹ سے ضرور اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن ticks یعنی نمیزoses فورتاہ یكی دیں